نخمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمانون من جرتد من کمان دینه فصوفیات اللہ بکم من يحبهم ویحبونه ازلت علی المؤمنین عزت علی الكافرین اینا یجاہدون فی سبی اللہ ویحبون لومتا لائم ذالک فضل اللہ یوٹی ہم یشا واللہ واسم علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولو نبی جل کریم ولمین ان اللہ و ملائکتہ جسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمانون صلو علیہ وسلم تسلیم ایک درد و درد و سلام پڑی السلام علیکہ یا صلیر یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابک یا صلیر یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا صلیر یا رحمت اللہ علمین وعلا آلیکہ وصحابک یا صلیر یا حتم النبی حمد و صلیر کے بعد نہائی تواجب لے ترام ازرات علماء کرام نادخانان شیر الہسان عالم شہرت یافتہ سناحان جناب محترم خالد اسنین خالی صاحب قبلہ سید محمد عمران افقر شاہ صاحب اور میرے آقا کہ آپ سب سب اس شاکان کی بارکہ میں میں نہائی تدب سے سلام عرض کرتا ہوں آج کی یہ خوبصورت کنفرنس چودویں سلام تاجدار قطم نبوبت کنفرنس اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے بس آخری چند منٹ اس کے باقی ہیں اپنے علماء کرام سے مختلف عنوانات پر گفتگو سننی ہے ڈاکٹر کم نورانی صاحب نے بھی خوبصورت خطاب زیشان سے ہم سب کو نوازا ہے استاذ علماء مولونا عبد استار سائیدی صاحب نے بھی خوبصورت جملوں سے ہم سب کے قلوب و اضحان کو منفر کیا ہے سرپستیالہ صاحب نے بھی خوبصورت انداز میں ہم سب کی روحوں کو جلا بخشی ہے سب سے پہلے تو میں آنے والے ان تمام حسنیوں جن کا نام لیا اور جن کا میں نہیں نام لے سکا وقت کی قلت کی وجہ سے اور آپ سب کبھی میں شکریہ دا کرتا ہوں بالخصوص ان لوگوں کا جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے صبح و شام میرے ساتھ مل کر محنت کرنے کی کوشش کی ہے ان سب کبھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جنہوں نے پھر اسے کامیاب کرنے کے لیے آج کس دور میں جبکہ بزاروں میں کرونا نہیں اور مذہبی مفلوں میں کرونا کا نام ہے اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کے نام پر پھر بھی مذہب کی نام پر جو محفل سجی ہے آپ کی تشریف آوری قابل رشق ہے اور میں سب کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اللہ آپ کو عجر سے مالا مال فرمائے دیگر جو ہمارے کافلے تشریف لائے جنگ سے زفروال سے نروال سے توبٹیک سنگھ سے گوجرا سے اس کے علاوہ گڑیاد آزاد کشمیر سے سالم سے سرگودہ سے منڈی بہاودین سے اس کے علاوہ زلہ منڈی بہاودین کی جماعت جلالیہ نے برپور طریقے سے شرکت کی ان کا بھی اور دیگر بھی جس جگہ سے کافلے تشریف لائے ہیں اب میں فردن فردن نام تو نہیں لے سکتا وقت ہی ایسا ہے سب کا سمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن جو میں نے ابھی سورہ علمائدہ کی آیام مبارکہ نمبر چپون تلاوت کی ہے اسے آیاء خلافت بھی کہتے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق عدی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت پر اس کا اطلاع بھی ہوتا ہے علمائی کلام اس کے بارے میں یہی فرماتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق عدی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے مرطردین کے خلاف قدم اٹھائے اور آپ نے جو جہاد پر صحف کیا اس کے حوالے سے اللہ وحدہ اللہ شریف نے اس آیاء مقدسہ میں چھے خوبیوں سے نوازا ہے اور اللہ وحدہ اللہ شریف نے انہیں چھے شانے اطاف فرمائی ہیں قرآن مجید اس کے بارے میں فرماتا ہے جو بھی میں نے آیا مقدسہ پڑی اے ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو انقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا آگے اللہ نے جو لوگ اللہ لائے گا ان کی صفات بیان بیانی ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں یوہیبوہم اللہ فرماتا ہے ان کی بندوں کی پہلی شان یہ ہے جو مرددوں کے خلاف قدم بڑھائیں گے اللہ فرماتا ہے ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے پیار فرمائے گا ویوہیبوہم بعد میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھی اللہ سے پیار کریں گے اسی لیے میں نے کئی مواقع پر اور اپنی گفتگو کے دوران کہتا ہوں کہ ہم مسلمان یک طرفہ محبت کو مانتی نہیں ہیں ہم تو دو طرفہ محبت کے قائل ہیں اور دو طرفہ محبت میں بھی ہم اظہار کے قائل ہیں اس پر یہ قرآن مجید کی دلیل پیش کرتا ہوں ہمیں دنیاوی محبت کی بات ہی نہیں کر رہا میں محبت اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں اس بندہ محبت کرے اپنی اوقات کے مطابق اجر جللہ دیتا ہے اپنی شان کے مطابق اس میں اللہ قرآن میں اس محبت کے اظہار فرمائے اظہار پہلے اللہ فرماتا ہے یوہیوہم نہ ہوں اللہ ان سے پیار فرمانے والا اللہ ان سے پیار فرمائے گا یوہیوہم نہ ہوں ان کی دوسری شان یہ ہے پھر وہ بھی اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے اور تیسری شان یہ ہے مومنوں کے بارے میں نرم ہوں گے اور ان کی چوتھی شان کافروں کے بارے میں بہت سخت ہوں گے نرم پیشوں نہیں رکھیں گے جو جہاں پہ لگا ہوا ہے لگا رہے نہیں رہے دیں گے لا الہ پہلے پڑھیں گے اللہ اللہ پاپ پڑھنے والے ہوں گے اور ان کی پانچویں شان یو جاہیدو نفی سبی اللہ وہ درمیان میں کمیشن لے کر کران کرنے والے نہیں ہوں گے زمیر پروش نہیں ہوں گے کمیشن ایجینٹ نہیں ہوں گے غریب ہوں گے تو یہ عیب تو نہیں ہے یو جاہیدو نفی سبی اللہ اللہ کے لئے جہاد کرنے والے ہوں گے جانوں کو پیش کرنے والے ہوں گے گھر والوں کو کوئی چیز خست لیں گے اللہ رسول کے کاموں کو پہ سامنے سمجھیں گے انہیں کی یہ شان ہے اور پھر آگے چھٹی ان کی شان بلا یہاں خونہ لعوت الائم اللہ فرماتا ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کو وہ پڑی جوگی کی موت پر رکھنے والے ہوں گے اگر دنیا ان کو ملامت کرے گی کہ تم ترول بھی بن گئے اگر دنیا ملامت کرے گی کہ تم تو دین تنام لے گئے تو اگر تم بجارت کرتے تو دنیا کے ایک نمبر کے تاجر ہوتے اگر دنیا یہ کیا تھی تم کرتے کچھ نہیں تیرے پاس کاروبار نہیں تو وہ دنیا کے کاروبار کو اپنے جوچوے کے نوہ رکھتے اور ان کی شان یہ ہے یہ پونہ ہموالوں کی شان یہ ہے رات بھی نبی کی خدمت نبوبت کا کام کرتے دن بھی نبی کی خدمت نبوبت کا کام کرتے زندہ بار زندہ بار حاضر جان بھی حاضر جان بھی لیکن ساتھ اللہ یہ بھی فرماتا ہے یہ زورے بازوں سے حاصل ہونے والی شان نہیں ہے اگر تیرے پاس سارے یورپ میں کاروبار ہے تو وہ تیری محنت ہے اور وہ اس دنیا کا جیسے یہ فونی ویسے وہ فونی اس سولت کو جو قرآن جس کی شان بیان پرما رہا ہے جس کے پہلے میں استعاد حضر ابو مرکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور وہ ساتھی جنہوں نے مسالیمت کا زادہ کے خلاف اپنے قدم اٹھائے گروہ سے نکلے روزتار چھوڑے جوانیاں اپنے ادھر لگائیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ جس کو چاہے اس پر اللہ نہیں فضل فرماتا ہے کن کو قینات کا مالک حقیقی میرا اللہ وحدہ روزہ شریف ہے لیکن یہ شان اللہ اخت کو دیتا ہے جس کو اللہ خود چاہتا ہے واللہ وہ واسی وظالیم اور اللہ مسیحی علیہ کے والا ہے یعنی اللہ جانتا ہے کس کی مانے کس کو دو سلام پڑھ کے لوریاں دیتی جب بڑا ہوتا ہے تو نبی کنارے بھی وہی بکائے گا ایسے تو نہیں ہے اپنی زندگی جینے والے دنیا میں حسین بڑے ہیں اور اپنی مفادی زندگی گزارنے والے دنیا میں بڑے بڑے جبری لوگ بھی ہیں لیکن اس شان کا مصداق وہ کیسے بنیں گے یہ اللہ ہی جس جر فضل فرماتا ہے تو فرماتا ہے یہاں پہ حضرت مفتی احمد یارہن نائیمی الہ الحمام فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اللہ نے یہ خاصل خاص حضرت ابو بگر صدیق حضی اللہ تعالی ہو اور ان کے ساتھوں کے لئے فرمایا تو اللہ ان کے لئے جیسی محبت فرماتا ہے اللہ اور کسی کے ساتھ ایسی محبت نہیں فرماتا اس لیے کہ یہ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ان کے بوجھوانی سار ہیں جو مرتدوں کے خلاف لکھے تھے اور ان سے اللہ ایسی محبت فرماتا ہے جیسی کسی اور سے نہیں محبت کے درجے ہوتے ہیں ہر شہ اللہ نے پیدا کی بندوں کو اللہ نے پیدا کیا جنہوں کو اللہ نے پیدا کیا ولیوں کو اللہ نے پیدا کیا صحابیوں کو اللہ نے پیدا کیا نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا لیکن اللہ جیسے کام پر سے محبت فرماتا ہے ایسی ولی سے نہیں بلکہ ولی سے افضل محبت ہوتی ہے اور جیسی ولی سے اس سے افضل صحابی سے جیسی صحابہ سے ان سے افضل عبدالصبار سعیدی صاحب آپ کو ایک پوری لائن بتا کے گئے ہیں سب صحابیوں سے جیسے اللہ پڑھ کے حضرت ابو بکر صدیب سے محبت فرماتا ہے ایسے ہی کہ جیسے اللہ تمام نبیوں میں سے اللہ جیسے آتا قریب اسلام سے علاق محبت فرماتا ہے ایسے ہی اللہ سارے تندوں سے بڑھ کے جو مرددوں کے خلاف قدم اپاتے ہیں اللہ ان سے پیار فرماتا ہے ختم نبو بکر کا کام اسی لیے کرنا دوست ایک قدم کے بدلے سات سو گناہ جو ملتا ہے اسی لیے تو حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ختم نبو بکر کا کام ایسا ہے جس کے ایک قدم پر سات سو گناہ عجر پایا جاتا ہے ختم نبو بکر سنٹر میں آپ تشریف فرما ہیں دو باتیں اور ارز کرنا چاہوں گا ہر چیز کو میں سمیٹ سمیٹھ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں جس دور میں اب ہم ہیں ختم نبو بکر کا ہم ہارا لگاتے ہیں میں تحریک لبائی کے حوالے سے نہیں ساتھ کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہیں وہ ہم بڑی سوچ والے ہیں ہم سے ہمارے سے نبی کے نام پر کوئی ووٹ مانگے ہم ووٹ بھی دیتے ہیں کوئی نبی کے نام پر ہم سے جان مانگے ہم تو جان بھی دے دیتے ہیں ہمیں خریدنے کے لیے ہمارے نبی کے نام کافی ہے اس کے علاوہ دولتوں کے لالش تو آپ جانتے ہیں کہ ایجنسی والوں نے اور کرسچن کمیونٹی نے کتنی دفعہ میں دیا ہے نوٹوں سے سیل ہونا بھی کوئی کام ہے یہ تو جانور بکھتے ہیں ہماری ماں اور ہمارے باپ نے استادوں سے پہنچنے سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ بیٹا بکنے کے لیے بزارے نبی کافی ہے اور کسی منڈی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس دور میں ختم نبوت کا نام لینا انتحاب صندوق رہ دیا گیا ہے اس دور میں جب میرا جسم میری مرضی کے نام پر پڑی لکھی ہمارے ایلیٹ کلاس کی عورتیں جب سارا جسم اپنا ننگا کر کے اپنے والدین کی تربیت کو اسلام آباد کی سڑکوں پر ننگا کرتی ہیں وہ انتحاب صندوق نہیں ہے اور ادھر لہاؤر کے سڑک پر تاجدارے ختم نبوت اب میں تین دفعہ کلواؤں گا زندہ بعد زندہ بعد میں اس نارے کی بات کر رہا ہوں تاجدارے ختم نبوت مولانا رزوی کی جان دینے کے بعد بند ہجرے میں اس کا چھوٹا سا مزار بنا دیا گیا پر بیسی سے چارہ دنگی گیر سے اٹھا لاہور میں جا کر دین کی خطقت کرتا رہا دورا پاپا اس نے اس کے بعد آرام کیا یہ چھوٹی سی قبر میں لیکن جب آیا نبی کے ملک جمعی کے مرددوں کے خلاف جہاں کرنے میں یہ شعال اپلوڈ کیا اللہ نے اکنا رو بتا دیا ایک طرف ملیہ عمر میں سے تو اپلوڈ کرو نہ ایجنسی کو تکلیب ہوگی نہ فیس بک کی کبینہ کو تکلیب ہوگی نہ میرے ملک کے پاکستان کی اس سخت کی حکمت کو تکلیب ہوگی نہ تمہاری آئی ڈی بلاک ہوگی ادھر و نبی کے جیالے کے آج مرنے کے بعد بھی تصویر اپلوڈ کرو تیری آئی ڈی کو بلاک پر دیا جائے گا تیرے ذریعے یہ بلاک کو روک رویا جائے گا ارے کیوں ہو سبب کیا ہے تحریف بھئی اس پر بولے یا نہ بولے اللہ جانے یہ کیوں نہیں بولتے لیکن میں تحریف پلسلام کا ادراسہ کارکن اس بات کو یعنیز کروں گا میں ایک جماعہ کے لیے نہیں نہ موری ملت اسلامی کے لیے کھڑے اوپے ہاں ٹھوٹی دے رہا ہوں مولانا خادم رزوی کے تصویر اپلوڈ کرنے پر ہمارے اکاؤنٹ بلاب کر دیا جاتے ہیں مولانا خادم رزوی کا نماز جنازہ دکھانے پر اکاؤنٹس کو انجیبل کر دیا گیا نظروں سے غائب کر دیا گیا فیس بک کی وال سے ختم کر دیا گیا لیکن تمام چینلز نے مولانا خادم رزوی کے جنازے کو دکھایا ہم جو کام مسلمان کریں ساری رکھ کے کریں تو وہ جرم کلین شیف کر کے کریں تو وہ بڑا اعزاز بچی ننگی اسلام آباد میں جائے تو یہ ایک نظریہ اور یہ اظہارے ازازی اظہارے رائے اور اگر کوئی نبی کے نام پر سبو جب ساری دنیا سو رہی ہو رات کے پچھلے پہر اٹھ کے جب محبوب کی بارگہ میں اس طرح کا ایک مائیکان کر کے تو کہے پچھلی راتی ہے اٹھ کے کہ سب سے اللہ والا ہمارا نبی دل جرم اگر کوئی پچھلی رات تو اٹھ کے کہے کہ مصدفہ جانے رہنہ میں لاکھوں سلام تو جرم سبب کیا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں یہ انتہاب سندھی کنام دیا جاتا ہے ہمارے ملدوں میں ایک روڈ پر کتنے ہی ٹینک پیٹھتے ہیں پھٹ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا فیچر کیسا ہے لیکن مسلمان کے لئے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو سوچ کے لگ جائے مسلمان کے لئے جو ایف ایٹی ایف کہے وہ بھی سب سچ ہے مسلمان کے لئے جو ہمیں یورپی یونین کہے وہی سب سچ ہے اس موکل پاکستان کے مسلمان باس پاسی کے لگے گے جو امائل کا کہہ دے وہی سب سچ ہے کیا ہے اس لئے کہ یہ ایتہاب سندھی ہے تو میں اس سے پہلے آپ کے سامنے اس شیر سے ان کے اقاسی کرنا چاہتا ہوں جس کے پلو سے چمکتے ہیں شہنشاہ کے بھوٹ اب آپ نے بولنا جس کے پلو سے چمکتے ہیں شہنشاہ کے بھوٹ ایسی دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو نہیں سمجھے مجاہد بیٹھے ہو جس کے پلو سے چمکتے ہو شہنشاہ کے بھوٹ ایسی دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلاہ کٹتی ہو ایسی تلوار مار صاحبِ تلوار پہ تھو شہر ہے شوک زدہ اس پہ کسیبہ گوئی گمبتِ دہر پہ اس پالتو سنکار پہ تھو زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور توجہ ہے نا زور کے سامنے کمزور میں مغرب کی بات کر رہا ہا کہ جیسا میں مغرب کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور عادل شہر تیرے عدل کے میار پہ تھو برسن محراب اور برسن ممبر یہ جانتا ہا ہا ہوں آہ تجھے میں بتاتا ہوں انتہا پسندی اور شتر پسندی کیا ہوتی ہے آہ تجھے میں بتاتا ہوں یہ شتر پسندی جسے تونٹ تین پکھوں سا یہ تو امریکن نظریہ ہے تو امریکن نظریہ کو اس بلک مجرائچ کرنا چاہے چاہے عمران خانمیازی ہو چاہے نبان شریف ہو چاہے وہ بی 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 پس پیلڈی کا جانشین ہو چاہے کوئی بھی ہو ہمیں بندے سے اسطلاف نہیں ہمیں نظریہ سے اسطلاف ہے یہ کھٹا امریکہ کی کعلونی کے لیے حاصل نہیں لیا گیا یہ کھٹا ہم نے ماں کی قربانیاں دی ہم نے پیٹیوں کی قربانیاں دی ہم نے بورے جہید کروائے ہم نے جوان لاشیں اٹھائے ہم نے سست سست ہوئی آج بھی اپنے آبا کی قبروں کو اپنی پنی پھشت کر گئی ہے صرف صرف اس لیے کہ یہ کلمہ کے نام پر حاصل کیا گیا بل بل یہاں امریکہ کا کوری بھی نام لے با نہیں تلکہ گنبت خزرہ کا نام لے با پرنے گیا توجہ کیجئے گا شدد پسندی کسے کہتے ہیں کبھی کسی نے گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیلیٹر کی جو وہاں جو سپیڈ ہوتا ہے جو سپیڈ میٹر اوٹس کو کبھی دیکھا وہاں ایک ریڈ کلر کا اہاتھا ہوتا ہے ہلکا بنایا ہوتا ہے غالباً چھے پر جائے تو وہ ہلکا شروع ہو جاتا ہے جب ایکسیلیٹر کو دبایا جائے تو وہ نارمل سپیڈ سے جب اعتدال کی سطح کو کراس کرے تو وہ ریڈ زون میں داخل ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی انتہا کو کہتے ہیں شدد پسندی اسلام نے ہمیں اعتدال میں رہنا سکھایا میانہ ربی کو اسلام نے پسند کیا ہے شدد پسندی ہے کیا کیا شدد پسندی یہ ہے آپ کسی بھی قانون کو توڑ کر اس سے اوپر جائیں گے آپ یہاں پر روڈ کے اوپر جو سپیڈ لیمٹ لکھی ہوئی ہے اگر آپ کی اس سے زیادہ ہوئی تو آپ شدد پسند ہیں اگر آپ کو ایک روٹی کی بھوک ہے آپ نے دو کھا دیئے تو یہ بھی شدد پسندی ہے اور اگر آپ اپنے محبوب کے لیے کسی کی جان دے لیتے ہیں تو اگر آپ دنیا دار ہیں تو بھی آپ شدد پسند ہیں بولو نا بولو نا بمیتاتا ہوں ہمارے کچھ رات شہر میں سے تقریباً آج جار مہینے ہو چکے ہیں ایک دوشیزہ نے حفیظِ قرآن لڑکے کے ساتھ شادی کی دی ہوئی تھی گیارہ مہینے اس کی شادی رکھی گیارہ مہینے بعد اس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر حفیظِ قرآن اپنے حامد کا گلہ کارٹ دیا افیار درج ہوئی لڑکی بھی گرفتار ہوگئی اور آشنا بھی گرفتار ہوا میں نے بڑے غور سے وہ ساری خبر سنی بھی اور پھرپڑی بھی افیار بھی منگوائی سارا کچھ دیکھا زمنیاں بھی اس کی چیک کرنے کی کوشش کی کہیں بھی مجھے شدد پسند لڑکی کا ذکر نہ بلا میڈیا بھی نہ بولا کہ لڑکی بڑی شدد پسند تھی محبت کی تھی لیکن وہاں پہ یہ کہا گیا کہ محبت کیا کیا نہیں کرواتی میڈیا نے یہ اس کے اوپر ایک ٹیگ دیا کہ محبت کیا کیا نہیں کرواتی شدد پسند ہی نہیں کہی مجھے فوری طور پر آمیر عبد الرحوان چیما یاد آگیا جس کی پیچھے فقط اب بہنیں ہیں بولا باپ جس کی کمر کیا جا اپنی وہ علالت اور اپنے بڑاپری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے وہ آنے ہی سکے اس نے جب دیارے غیر میں جا کر محبتی تو تھی محبتی تو تھی محبت کیا نہیں کرواتی لیکن میرے ملک کی اس وقت کی گورنمنٹ نے مارشللہ نیم مارشللہ گورنمنٹ نے راول پنڈی میں اس کے بوڑے باپ کبر نہ کھوڑنے دی مجھے بتایا کسی مردے کی قبر میں اس کو بھی زندہ نہیں کروں گا کیونکہ دنیا داری کی زمان سے بات کر رہا ہوں بگر نہ میرا قرآن کہتا ہے میرا دین کہتا ہے میرا رب فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مانا جائے وہ مردہ ہے ہی نہیں بلکہ اس کو تو رزق بھی دیا جاتا ہے اس کو دیا جاتا ہے جو زندہ ہو لیکن چھوڑیے ایک طرح وہ مردہ ہے مردے کو بھی جناب انسلہ راول پنڈی کے کشمیری بزار میں تفر نہیں ہونے دیا کشمیری محلے میں سبب کیا یہ انتہا پسند ہے یہاں باہر سے لوگ آئیں گے اور یہاں گہمہ گہمہ ہی دیکھیں گے اور کہیں گے یہاں شدت پسندوں کو پرموٹ کی جاتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہو گیا یہ تو بہتر ہو گیا اور ادھر ادھر اس لڑکی کو کس نے شدت پسند نہیں کہا چند دن پہلے بہاڑی میں یہ معاملہ پہ شایا ایک لڑکے نے بیروزگاری سے تنگ آ کر گننے کا جوس لگا رکھا تھا پاکستان کی بات کر رہا اور اسی سال کی بات کر رہا گننے کا سے جوس لگایا ہوئے تین نوجوان اس کے پاس جوس لگا جاتے ہیں اسے جا کے کہیں تھوڑی برف زیادہ رکھنا اس نے دو کی لسوں میں برف زیادہ ان کے اپنی جو فرمائشت اس کے مطابق رکھی تیسرے گلاس میں برف تھوڑی کم تھی گلاس جوسف کے قیمت تھی تیس روپے کتنی بول دو لو ہو سکتا ہے کسی کو آپ کی زبان کی سمجھ جائے میں تو چودہ سال سے بہت رہا ہوں مجھے تو کوئی اس دنیا کی دولت روک نہیں سکی ذرا آپ بھی بولیے نہیں کتنے اب بولنے کا وقت ہے بولیے اگر ہار اسی طرح مذہبی سٹیئی سے صرف میانہ روی کی باتیں ہوتی رہیں گی کہ جیسے گرمنٹ چاہے ویسے ہم پھر جائیں تو میں سمجھتا ہوں سواری کے کہنے پر روٹ روٹ بدلی کیے جاتے ہیں سواری کو چاہیے روٹ والی گاڑی دیکھ کر پکڑے سواری کو چاہیے پھر گاڑی روٹ والی دیکھو اگر کوئی یہ مدینہ شریف والی ہے تو تو پیرس والی پکڑ اگر تو پیرس والی ہے تو جا پھر نبی کا نام تو نہ لے پھر پیرس کا نام لے نبی کا نام بھی لیتا ہے سواری سے کہہ رو نبی کا نام بھی لیتی ہے اور مدینہ کے سواری میں بھی نہیں آتی مدینہ کے گاڑی میں بھی نہیں آتی توجہ کیجئے گا تیس روپے کا گلاس ہے بھئی اس کے پاس برف نہیں تھی ساتھ والے کے پاس تھی لیکن انہوں نے اٹھے لا تبدیل نہیں کیا وہاں نہیں گئے بلکہ اس نے کہا کہ برف کیوں نے گا لی اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں اتنی صرف بات پر ان تین موجوانوں میں سے جس کو برف کم ملی اس نے نیچے سے جنڈا اٹھا کے مار مار کے تو اس نے جوس سیل کرنے والے گننے کی روح کو سیل کرنے والے کو بلکل ہی جان سے ہی ختم کر دیا مار دیا قتل کر دیا میں تین دن تنک لگا تار اس میڈیا کو آدھی آدھی رات تک چک کرتا رہا کہاں سے اس کے لنک ملے کہاں سے تلاش کروں کون رکھے گا کہ وہ تین میں سے ایک نوجوان شدت پسند تھا انتہا پسند تھا انتہا تک پہنچا ارے انسان کی قیمت تیس روپی ہے اس میں سے پانچ روپے کی پر فتر کم ہوئی تو بھائی تو کہے کہ لوگے تیرا مال قبول نہیں میں ساتھ والے تک جاتا ہوں لیکن نہیں اس ملک میں ہر امدہ شدت پسند ہے انڈیا میں ہر شک شدت پسند ہے امریکہ میں نئی رائپل لی جائے وہاں نشانہ چیک کرنے کے لئے فرنک سائیٹ کی ٹیپٹ اور بیک سائیٹ کی ان میں سے جو شش چیک کی جاتی ہے اس کو چرچرنے کے لئے کسی زیار پڑکا اگر انتہاب کرنا ہو تو بہاں پہاڑوں میں جا جاتا راہی مسافر کا نشانہ لے کر اس کو اس کو پتر کر کے پھر امریکہ بیرل کا اندازہ لگا جاتا ہے تو ششت پسند ہی نہیں تو کیا ہے لیکن کبھی خبر نہیں آئی کہ وہ ششت تصد ہے جرمن میں کتنے ہی مسلمان چہید کر دیئے گئے لیکن قاتل کو ششت سے صد نہ کہا گیا میرے ملک ہی باسوں کو کیا ہوا میرے ہی ملک ہی باسوں کو کیا ہوا میرے ہی ملک میڈیا کو کیا ہوا قدم پر ششت تصدی یہ ششت تصدی نہیں محبت جانے کیا کیا کروانے دی ہے محبت یہ محبت ہے آنیدہ بھی یاد رکھئے گا ہم نے اس چیز کو بدلی کرنا ہے گفتگو کو بالکل اپنے کامی سرے پر لیایا یہ نظری ایسا ہے کیوں کون ہے جو ہمیں یہ کہلاتا ہے میرا وزیراعظم تو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے میرا وزیراعظم تو یہودی کے یند نہیں ہے میرا وزیراعظم مگر دیکھا جائے ادھر فرانس کے صدر کے ساتھ مکے قریب کر کے تو تیب اردوان بھی سلام لینے کی کوشش کار رہا ہے میرے وزیراعظم نے نہیں لیا میرے ملکہ جو وزیراعظم ہے یہ تو بڑی بڑی صحاب نافذ کر رہا ہے دو گستاخان رسول کو چھپکے سے ازاد کرنا بھائی یہ اعتدال پسندی ہے ہم نے جتنے بھی سولہ سو سے زیادہ جو کیسیز ہے گستاخان رسول کے ہم نے گستاخوں کو اپنی سلاکھوں میں محفوظ اس لیے رکھا ہے جہاں اچھا ریٹ لگے گا وہاں سیل کر دیا جائے گا آج ہم نے جو یورپی یونین نے ہمارے سے دو گستاخان رسول مانگ گئے تھے ہم نے چھپکے سے دیکھئے ہیں ورنہ ٹیکس لگ جائیں گے یہ کیا ہے یہ شدد پسندی نہیں ہے دوستو یہ غیرت کی کمی ہے غیرت کی کمی کو تو اس لیے گستاخ رسول کو اور اپنے دشمن کو پیسوں کے ہاتھ دوستے بندے کو دے دیا جاتا ہے وگرنا ابھی نمدن کو جب دیا تھا تو سب نے صراخہ تھا وگرنا جب حالان میں شاکش آیا ہوئے تھے تو جب اسی قرمت میں اچھا چلے مکھایا تھا تو ہم نے شاوش بھی تھی جس کو اس کا آج تک کچھ نانسنس خطا پہ خطا کرتے ہوئے ابھی بھی دلیلی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اس نے ٹھیک کیا تو تم نے ٹھیک کہا تو میں نے کہا بھائی جن کیا کروں میں سچ کا قائل ہو جو ٹھیک کرتا ہے اسے شابش دیتا ہوں جو غلط کرتا ہے اسے غلط کیا تا ہوں لیکن صورتحال یہ کہ ہے ہار بندہ نونی کے دور میں جو آئین کے جو ایک صفحے میں سے ختم نبوط کو خرق کیا گیا اور اس کے ذمہ دار کو بھی تک سرم نے نہیں لایا گیا کوئی بھی گھر میرے سے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لینا چاہ رہے تو پھر اس کے پیچھے ہے کون سبب کیا گیا جو ہماری دعوت کو شدت پسندی کا نام بھی دلوائے جو ہماری محبت کا جذبے کو کیونکہ ہاں پسندی کا نام بھی دلوائے اور جو ہمارے ملک میں جہاں چاہے جیسا چاہے وہ ہون تیار بھی کرے کون ہے اس کے پیچھے کیا بھی عمران خان 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 اس کے پیچھے وہ چالیس فیصد بیورو تریسی ہے جو آج بھی اپنے مذہب کے خانہ میں اسلام تو لکھتے ہیں لیکن مرز قادیانی پر لانت نہیں پیجتے جو آج بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام لے کر بزاخر آخری نبی کا ہوکہ تو ہوکہ ہیں لیکن مرز قادیانی کو نبی کریم علیہ السلام کا ماہ جلدہ دوسرہ وجود مانتے ہیں یہ وہی ہیں جو ستر آباد میں قانون رد ہوئے ہیں آج بھی مرزی مردے کے مسلمانوں کے قبرستان میں زبردستی دفر کرتے ہیں اور ایف آیار مسلمانوں پر کٹ جاتے ہیں ایسی صورتحال میں پھر کیا ہوتا ہے جب یہ بہت محور پیار کیا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے عوام میں بغاوت کے انسر جاتے ہیں بغاوت کے بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ ریاست کے اندر ریاست کا قیام بغاوت ہو کچھ جگہ پر آ کر ہم اپنے مفاد کی خاطر بغاوت کا نام تبدیل کرتے ہیں مثلا ہمارے ایم پی اے صاحب نے جو اس وقت ہمارے علاقے کے ایم پی اے صاحب ہے سابق پی آئی جی صاحب انہوں نے بھی تک کوئی بھی ایک قوم بھی نہیں کیا بلکہ گلتا جب اپنی مدد آپ کے تحت خاریاں سے دینگا کے روڈ کو عوام نے خود کی کنکریٹ کر دیا تو وہ پریشان ہوئے ایم پی اے میں تھا کام عوام کر رہی ہے تو ادھر سے ہمارے مرکر سے وفاق سے آواز آئی کہ پاکستانیوں کو شعور جاگ چکا ہے جہاں سے ملک خراب ہو وہاں سے خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں جہاں سے ملک خراب ہو وہاں سے عوام خود ہی ٹھیک کرتی ہے میرا بھوری طور پر مذہبی وجود نے انگڑائی بھی اس نے کہا ہاں واقعی درست ہے جہاں سے ملک خراب ہو میری عوام اس سے پہلے سڑک بنانے کے لیے تو اس طور میں بیدار ہوئی لیکن نموس و رسالت کے لیے گورنر سلمان تحصیل کے دور کے ہی بیدار ہو جو ہی ہوئی ہے جہاں سے میرے ملک میں دین کا کوئی معاملہ آئے تو مصدیم و نیم و نامان کہتا ہے کہ یہ چاند نہیں چاند کا عقص ہے بولو نا بول پڑتا ہے تین کب سے بیدار ہوئی ہے تین ہی حوالے سے ہمیں کسی زفاق میں آج کل کے کسی بھی قسم کے ایجانٹ کی ضرورت نہیں بھی بلکہ ہمیں عدد کی ضرورت ہے ہمیں عزل جساں دیکھا جائے اس عزل جساں سے دیکھا جائے جس آنکھ سے ایک پاکستانی کو دیکھا جاتا ہے یاد رکھئے ہم نے آج یہ آواز بلد کرنی ہے کہ گستاغِ رسول کو قتل کرنا شجد تو سندی نہیں بلکہ غیرت ماندی ہے ہم نے انشاءاللہ عزیز ور کرنا ہے اور ہم نے اپنے ملک کی فضاء کو خود پنٹرول کرنا ہے مذہب کی نکری دینے کے لئے اگر اللہ نے ہمیں محمد عطا فرمائی ہے تو ہم اس پر خوش ہیں ہم ہر طرح کی جو بھی دنیا داری کے معاملات میں مشکلات ہیں کہ ان کو فیس تو کر لیں گے لیکن انشاءاللہ جو دین چلتا چلتا آج ہمارے کندوں پر جس کی ذمہ داری آئی ہے انشاءاللہ ہم اپنے کندے پیچھے نہیں کریں گے چاہے جیسا بھی ماحول آ جائے کچھ بھی ہو جائے ہم انشاءاللہ اپنی جوانیوں کو پیش کریں گے کریں گے انشاءاللہ جذبے کے ساتھ بول دے کریں گے انشاءاللہ اور ختم نبوت سنٹر کے حوالے سے بھی بات کو پیش کرنا ضروری سمجھتا تھا آپ اس بحث بس آئی دارے ختم نبوت ریسرچ سنٹر میں ہیں پچھلے سال کرونا تھا اور اس سے پچھلے سال بھی پروگرام یہی تھا ان دو سالوں میں کچھ پیش رفت خاص نہیں ہوئی دیکھنے میں لیکن انڈالیکٹ اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو آکے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو ٹانگیں کھنچنے والے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو فقط جن کی کل کائنات ان کا موبائل فون اور ان کے بیوی بچے ہیں وہ ہستے بھی ہیں ہر بندہ اپنی اوقات کے مطابق ریاکشن تو دیتا ہی ہے لیکن میں پروگرام پیش کرنا جاتا ہوں ہمارا آغاز یہاں سے دس مرلے سے ہو با تھا کوئی باہر کے فنڈنگ نہیں ہے اور یہاں کوئی اس طرح کا سسٹرم میننگ ہے کہ ہماری تحریک میں لاکھوں کروڑوں کے کوئی بندے ہوں جن کے اساسے ہوں ورنہ اگر لاکھوں کروڑوں کے اساسے ہوتے تو ہم بھی مرلے کا بیس ہزار بڑھاتے تو مسجد انگریدنے شروع کر دیتے ہیں ماذا اللہ لیکن غریب اور عباد ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اپنا جیب گھرچ اور اپنے بچوں کی خوشیاں ہم سمیٹ کر تو یہ ختم نبوت سنٹر کی جگہ خرید رہے ہیں دس مرلے سے شروع ہو کر ہم تیس مرلے تک پہنچے اس کے بعد پھر بتیس مرلے جگہ خریدی دی بتیس مرلے کے ساتھ ساتھ مرلے کا راستہ تھا وہ بھی ساتھ لیا اس کے بعد پھر چھ مرلے اور دی گئی دہر کے عاشقان رسول نے چھ مرلے جگہ وقف کی اور باقی کا ان کا وعدہ الحمدللہ موجود ہے غیرت والے سارے نوجوان ہیں وہ بڑی دنیا نے ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے ماں باپ کی تربیت اللہ کے فضل صل کے ساتھ ہے اس کے بعد ہم نے پھر ساتھ اور جگہ خریدی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بیانہ دیا ہوا تھا سب کچھ کیا ہوا تھا لیکن ایک ضمیر فروش آ گیا بچارہ اپنے باپ کی تربیت بکھا گیا ساری زندگی پولیس میں گزار کے آپ کو پتہ یہ ہے کہ حیلال نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے منزل کہاں سے کہاں جاتی ہے اس نے آپ سے بہت سری تکلیف دی بیان کرتے ہوئے شرماتہ بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں ہوں اس کا کوئی کانا اس سے یہ بات میں پتہ چلے گا کہ ان کے بچوں کے سامنے کیا آئے گی کہ تمہارے باپ نے ختم نبوت سنٹر روکنے میں کردار ادا کیا ابھی تو کمیشن لے کا دا سلاح کے وہ گار میں بیٹھا ہوگا ہے کہ میں بہت سارا کمان چکا ہوں اور میرے بھائی تیرے باپ کی قبروں پر لانتے برستے ہوئے باری نہیں آنی تو سمیتے ہیں میں نے بڑا کشک کمان لیا کمانا آئے تو محبت رسول کمانا اس طرف آگر تو کمانا جاتا رزق پر سارا ڈیپیڈل کرتا ہے اس کے بعد ہم نے جن لوگوں نے جگہ خریدی تھی ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا وہ اچھے لوگ ہیں برملا بتا رہا ہوں آج بھی ہم انشاءاللہ کے ساتھ رابطے ہیں پچاسی مرلے زنین ہم نے اور خرید رہی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ شکر بٹی سپیریئر کالج کا پرنسیپل اللہ اس نوجوان کے زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے بھائی دیکھیں پروفیسر سارے ہی ہیں سارے میرے سامنے بیٹھے میں کسی کا اس طرح جرد سے نام نہیں لے پا رہا اس شکر بٹی کی اللہ ماں کو عزتیں عطا فرمائے نوجوان ہے یار اللہ پتہ نہیں اس سے کیوں اتنا خوش ہے جو اس کے ذریعے کام کرواتا ہے اس نے یہ ساتھ والا پلارٹ لے کے لیے بڑی کوششوں کے ساتھ یہ پلارٹ میں اب ہم یہاں آفیسز وغیرہ بنا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر تعمیر ہے یہ والا پلارٹ بھی لے لیا ہوئے ہیں اگلے پلارٹ کے لیے ہم نے جن لوگوں نے وہاں کے زمین خریدی ہے ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہوا مجھے امید ہے کہ وہ دونوں بھائی اچھے آدمی ہیں میں برملہ کر رہا ہوں امید ہے کہ انشاءاللہ گل عزیز وہ ختم نبوگت سنٹر کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے کاروبار اپنی جگہ پہ ہے سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے لیکن مجھے جتنی میری ریپورٹ ہے کہ وہ سرکار کے بارے میں بہت حیاء رکھتے ہیں اور سرکار کے بہت احترام کرنے والے آئیتہ کن کے خلاف اس لیے کوئی بات بھی نہیں کی اگر ہوتی تو کر دیتا انشاءاللہ آگے ہم ختم نبوگت کے سنٹر کے حوالے سے مزید حضرت کے حوالے سے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اللہ کا کرم فرمائے گا ختم نبوگت سنٹر ضروری اس لیے ہے جو بھی جا جاتا ہے چھوٹی والے دن بھی گستاخان رسول کو فارغ کر دیتا ہے اور سمیتا ہے کہ میرے حکامِ بالا کا یارڈر ہے کہ نہیں رہا کرنا ہے یہاں صرف حفظ اور درست نظامی نہیں کروایا جائے گا بلکہ ان کے ساتھ سکول اور کالج بھی ہوگا سب کچھ ہوگا اور اس میں یہاں رسول سنٹر مکمل ہوگا یہاں سے وہ کلا بھی بنیں گے اور پھر وہ بات میں جج بنیں گے جب وہ جائیں گے عدالتوں میں تو وہاں جا کر پھر نبی کے نام پر کھلواڑ نہیں ہوگا پھر وہاں یا رسول اللہ کہنے والوں کو شدت پسند نہیں کہا جائے گا پھر وہاں جا کر منی لانڈرنگ والوں کے لیے تو بینچ اور کرسیاں بچھائی جاتی ہیں عاشقان رسول کے لیے نہیں تو پھر یہ ماہور چیز ہوگا جب ہمارے پڑے لکھے عاشقان مصطفیٰ جج بنیں گے پھر وہاں جو نبی کا دیوانا جائے گا اٹھ کے اس کا استقبال کیا کرے گا پھر پھر مکلی ہوگا اس لئے یہ ختم نبوبت سینٹر نہائی ضروری ہے اور انشاءاللہ بنے گا کوئی ضروری نہیں کہیں میری زندگی میں بنے یا آپ کی زندگی میں اپنے سنان کوکم دورانی صاحب نے کہا کہ وہ مشینری اتنے سالوں آگے کی پلاننگ کرتی ہے میرے معبوب علیہ السلام نے ہمیں صرف اس دنیا کی نہیں ہمارا تو ہر کام ہی آخرت کے لیے ہوتا ہے ہمارے سلام بھی پلاننگ کس کی ہے لیکن انشاءاللہ دنیا کا پہلا ریسر سینٹر بن بڑھ رہے گا ہم آج ہمارے داخلے کچھ ہو چکے ہیں ہم نے یہاں حفظ کی کلاس شروع کر دی ہوئی ہے تمام دوست احباب کوشش کی جئے کہ اپنے بچوں کو حفظ کے لیے تاجدار ختم نبوبت سینٹر میرے کو داخل کروائیں صبح آٹھ بجے سے لے کر چار بجے تا دن حفظ کی کلاس چلا کرے گی اس کے بعد چاہے تو آپ انہیں حاصل میں لگ سکتے ہیں لیکن اگر چاہے تو آپ انہیں گار بھی لے جا سکتے ہیں اوہ سولا گھن کے جگہنے والا وہ سارا سسٹم اب وقت کے مطابق ہم اس کو نہیں لے کر چل رہے ہیں انشاءاللہ اس کے سال سال ہم انکریری سکول کا بھی یہاں سے آغاز کریں گے دعا ہے اللہ وحدہ حولہ شریف ہم سب کی حاضریت کی بارکہ میں قبول و منظور فرمائے دامے دن میں سوکر قدر میں جس جس بندے نے بھی جو جوری حصہ پیش کیا خریب درمان صاحب نے سید واجد شاہ صاحب نے واجد میاں خان نے دیگر دوستوں نے لبی تفصیل ہے جنہوں نے آج اس سنٹر کے لیے فرن جمع کروائے ہیں وہ مفتی یونس نظامی صاحب کے ساتھ رفتہ کر سکتے ہیں ابھی سلام اور دعا کے بعد لنگر شریف کا اطوام کیا ہوا ہے اب لنگر شریف لے کر جائے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے وما علیہ الا البلاو المبی اسلام کی شیر سے قبل چند شیر ہیں جنہوں نے تحریک 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 اسلام انٹرنیشنل کے اس سنٹر کے لیے اور مرکز کے لیے خدمات سے انجام دی ان احباب کے لیے حافظ الحدیس یونٹ پرارڈیاں والا نے پچھتر ہزار پر ختم انبوہ سنٹر کے لیے پیش کیا ابھی چونکہ شیر کا وقت ہے تو وہ لوگ جنہوں نے ختم انبوہ سنٹر تحریک کے لیے کابشے کی ان کو کچھ شیر پیش کی جائیں گی سب سے پہلے میں اسد جلالی صاحب میڈیا سلس کے اسد جلالی صاحب سے نظار شاہر ہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شیر پیش کریں جس کا میں نام لیتا رہا ہوں عزرائے کا انکرہ جلدی سے تشریف لائیں احمد رضا جلالی صاحب علی رضا جلالی صاحب سکلین جلالی صاحب حمزہ مصطفی صاحب اور عباس صاحب یہ میڈیا سنٹر کے جتنے بھی حباب ہیں سید مطین شاہ صاحب یہ سب حباب جو ہیں اپنی شیر پر حصول کریں گے راجہ نظیم صاحب حضرت عبداللہ یونٹ دین کا صدر راجہ نظیم صاحب روم کے غلام مرتضی جلالی صاحب حافظ آفظ صاحب مجدد الفسانی یونٹ حاصلہ والا حافظ آصف صاحب زاہد بٹ صاحب امام شاہ مرانی سیزی کی یونٹ کے زاہد بٹ صاحب شیر علی جلالی صاحب شیر علی جلالی صاحب منور جلالی صاحب زمان جلالی صاحب امران جلالی صاحب سپین یونٹ کے شیلد شیر علی جلالی صاحب وصول کریں گے یہ ہمارے سپین یونٹ کے امران جلالی صاحب اللہ ان کی کابشی کو شیر فرمائے حجاز مقدس یونٹ کے اسجد بیگ صاحب کے لیے صدر ہے اسجد بیگ صاحب ان کی شیلد بھی شیر علی جلالی صاحب وصول کریں گے یو اے یونٹ کے نصیر امن صاحب اسجد صاحب موجود ہے نصیر امن صاحب یو اے یونٹ کے ان کی شیلد بھی شیر علی صاحب وصول کریں گے انصر شیلاد چٹھا صاحب راجہ راشد اکرم صاحب ایڈوکیٹ اور ان کی شیلد غازی صاحب اپنے ہاتھ سے ان کو پیش کریں گے شہزاد زفر ایڈوکیٹ صاحب اور عمران بول ایڈوکیٹ صاحب یہ وہ وقلاء ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے جو مقدمات تھے ان میں اپنے خدمات سلیم جامدی علی کے لیے شیلد ہیں ماسٹر مدحسر صاحب ہکلا شیلد آمر محمود صاحب دینگا یونٹ میاں خالق صاحب دینگا یونٹ میاں خالق صاحب دینگا یونٹ موسیقی یہ تقریباً کوئی پانچ چھ گھنٹے کا سفر کر کر یہ موٹر سائیکل ریلی سے وہاں کے ناٹھ کونسل کے جو دوست احباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے گزاری شکر ایک سلام کا شیئر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوئی مصطفیٰ جان رحمت پہلا تو سلام شمش بز میں ہے دعایت پہلا تو سلام شمش بز میں ہے دعایت پہلا تو سلام آسیہ کا پہلا آدم نے مصطفیٰ آسیہ کا پہلا آدم نے مصطفیٰ پہلا اور پہلا اب کی رہ رہے تھیلا تو سلام مصطفیٰ جان جے رہ رہے تھیلا تو سلام شمش بز میں ہے اے دعایت پہلا اے خدا آدم نے مصطفیٰ دعایت پہلا دعایت پہلا آدم نے مصطفیٰ دعایت پہلا جسا ہوں کبور آدم نے مصطفیٰ دعایت پہلا جسا ہوں کبور لعوت ایک لام پاک ناعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نموس رسالت اور غتم نبوت حوالینا علماء کرام کے بیانات الہہ لعالمین اس تو علاوہ جو دام در میں قدم سخن احباب نے تعاون کی تہتے سب نو اپنی بارگاہ جاندر قبول کے منظور فرما استثواب حضور پر نور شافع یومن نشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچھ حدیت ان توفت ان پیش کرنے یا اپنے معبود حق وچھ قبول کے منظور فرما ہم امبیاء کرام علیہ السلام در بارگاہ وچھ پیش کرنے یا قبول کے منظور فرما حضور دے وسیلہ جلیلہ نال حضور دے والدین ازواج متحرات اولاد پاک امامین کریمین حسنین تیبین تاہرین صحیح دین صحابہ کرام ردواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آئیم مجتہدین محدثین وفق کے لیرین بذرگانتین اولیاء قاملین سب دی بارگاہ وچھ درجہ بدرجہ پیش کرنے یا قبول کے منظور فرما حضرت آدم علیہ نبی ناوہ علیہ السلام ہونڈ دم تم اتنے لوگ اس دنیاوں تے آئینے اور ایمان لے کے چلے کے لئے سب دے حق پیش کرنے یا قبول کے منظور فرما علیہ اللہ علیہ مجمعین علیہ اللہ علیہ مجمعین اساڑ سارے آدھیں متعلقی متوصلی خریفی و بعیدی جنہ دا اساڑ نال قسمانی روحانی کسے طرح دا بھی کوئی تعلق ہے جدے وچھ اساڑ بچے پینا پائی ماں باپ اساڑ جزائے کرام مشایخ اعظام نے اور بالخصوص حضرت حافظ الحدیث اور حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ مجمع علیہ اللہ علیہ مجمعین علیہ مجمعین علیہ مجمعین سب سے قبرانو اپنے نور دنال ملوغر فرما بالخصوص جنہ نے ایمیشن غازی نمو سے رسالت غازی محمد صاکر شکیر جلالی میں سونپے ہیں علیہ مجمعین حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ دے درجہ مزید آلہ و عرفہ فرما علیہ مجمعین سب سے نیک اور جائز قومہ نو قبول فرما نیک حاجات فرما سب سے اپنا فضل کرم اور احسان فرما جڑے احباب بیمار نے انہیں نصحیتِ کاملہ آجلہ عطا فرما سب نصحیت اور تندرستیت نعمت نعمالا مال فرما جسمانی روحانی بیماریاں قلو محفوظ فرما افات و بلی یاد قلو محفوظ فرما جس عزیز واسطے دعا دکیا گیا الہ العالمین جڑے نہیں بھی کہہ سکے سب سے نیک اور جائز دعا قبول فرما بیماریاں پرشانیاں قلو محفوظ فرما اے پروگرام کے ایک آنفران تحریکِ تحفظِ اسلام انٹرنیشنل کر رہیے الہ العالمین انہ دے جذبیاتِ ملبلہ امج مزید برکتہ اتا فرما الہ العالمین دن دون رات جنی ترقی اتا فرما الہ العالمین غازی صاحب نو صحت والی زندگی اتا فرما عزت اتا فرما الہ العالمین غیب و دستگیری فرما اور انہ دی حفاظت کی حفاظت کی حفاظت الہ العالمین دن درس میں دے رہے ہیں اور دن دی غیرت میں عطا کر رہے ہیں الہ العالمین پڑھ کے یاد کر کے عمل کرن تھی بھی تحفیق اتا فرما الہ العالمین اے ختمِ نبومت سلطر جدے واسطے کوشش کی جا رہی ہے الہ العالمین جل جا جل 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 کامیابی سے کامرانی اتا فرما جیڑا مشل ہے کہ جلے ہیں الہ العالمین انہوں بھی پائے تقنیل تک بہنچان تھی تحفیق اتا فرما سل اللہ تعالی لہم محمد وعلا آلہ اصلاح برحمت اللہ برحمت اللہ